بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگ ورنرز ہیں ازاد کشمیل میں وہیں دوسری طرف ان کا جو ذاتی کاروبار کے میرے ہیں وہ بھی اخوارات کی اور میڈیا کی زینت بنتے آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کو اپنے خاندان کی طرف سے سخت مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب آج کے تبادلہ حیال میں ہم بات کریں گے کہ ان کو اپنے کاروباری جو معاملات ہیں وہاں پہ کیوں مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہ کاروباری معاملات میں ان کے والد صاحب نے ان کو علاق کر دیا تھا کیوں علاق کیا اس کی کیا وجوات ہیں اس تمام خود کے حال پہ آج ہم تبادر شرکلیں گے یاسر آرف سے اور یاسر آرف سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اصل وجوات ہوئی کیا سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ جانیں گے جو ہمارے ناظرین نے بھی کافی ہم سے رابطہ کیا وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آزاد کشکی نے بیٹ گولنرز کے ساتھ ساتھ ذریعظم تنویر لیاس کو اپنے خاندان کی جانب سے جو کاروباری معاملات ہیں بہن سے بھی سکی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سکی کیوں ان کو خاندان کی جانب سے کیوں مضامت کے سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے کیا وجوات ہیں کہ خاندان نے بھی ان کو اپنے کاروباری معاملات سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی اور الگ کر دیا تھا جی اس سے مجھے بتائیے گا کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سماردار صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات بتائی اور ہم بار آپ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بھی یہ چیز لا چکے ہیں کہ سردار تنویر لیاس خاند صاحب کا جو اپنا ایک مخصوص مزاج اپنا ایک طریقے کار اپنا ایک رویہ اپنا ایک انداز اور وہ کچھ چیزیں جو ان وہ اپنے کردار اور عمل سے پوٹرے کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ان کے ایوان اقتدار سے شروع ہوئے گورننٹ سے شروع ہوئے اب وہ آ کر اپنے ان کے کاروباری مرکز کے اندر بھی وہ جو ہے نا ایک میڈیا کی زینت بن چکے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ یہ ان کا اپنا جو مزاج اور رویہ ہے وہ سب ہی جگہوں پہ اب وہ آشکار ہو رہا ہے تو تنویر لیاس صاحب کے ساتھ بلکل یہی معاملات چلے آ رہے ہیں تو ان کے جو کاروبار کے اندر ابھی حالیہ مسائل سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری لوگوں کی شاید یہ رائے ہے رائے تھی کہ یہ ان کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے تو اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیئے تو اس کے حوالے سے دو باتیں ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام سے پہلے خود سردار تنویر علیاز خان صاحب اس کے اوپر پرس ریلیز جاری کروا کہ وہ چیز جو منظر عام سے شاید کسی کو پتا بھی خبر بھی نہ چلتی وہ خود لے کے آ چکی ہیں بلکہ وہ چیزیں بزنس کے لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فیملی کے اندر اضطراب ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے حالانکہ یاسر اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی کاروبار ہے لیکن جب بھی سنٹورس کے حوالے سے جس طرح پچھے نسیل ہوا تھا جب کچھ بھی معاملات ہوئے تھے امد پاکستان کی جانت سے تو اس میں پوری کشمیری قوم کو انہوں نے انوال کر لیا تھا پھر دیکھیں جی پوری کشمیری قوم کے ناپ دلکہ اسمان صاحب یہ بلکہ وہ سلوگن ان کے میڈل ایڈوائزر نے اس وقت کے اس وقت کے موجود انہوں نے چلایا تھا سنٹورس سارے کشمیر کا سنٹورس سمساب کا تو جب سنٹورس سارے کشمیر کا ہو سکتا بلکل ایسی ہے بلکل ہم اس کو یہ سنٹورس پوری سارے کشمیریوں کا مان ہے فخر ہے اور یہ کشمیریوں کی یہ نشانی ہے بلکل اس کے اوپر کوئی دورہ ہی نہیں ہے جب یہ کشمیر کا ہے تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے جو آپ نے بات کہ یہ بھی ہے دوسرا جب کوئی شخص وزارت عظمہ کے منصب پہ فائد ہو جاتا ہے تو جنرلزم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی بھی چیز اس کی پرائیویٹ نہیں ہوتی وہ پبلک پرپرٹی ہوتا ہے اگر برطانیہ کے پرائیم نیسٹر سے پوچھا جا سکتا ہے ان کے پاس کوئی گست جاتا ہے تو وہ کہاں سے چاہے وہ خود سرو کر سکتے ہیں وہ ان سے حسابتہ مانگا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ ایکسپنڈیچرز کیے تو یہ کہاں کیے اور جواب دے ان کو ہونا پڑتا ہے تو پھر دنیا کی جو ڈیموکریسیز کی ماں ہے جسے خود تنویر علیہ صاحب خود کہتے ہوتے ہیں کہ جمہوریت کی ماں ہے تو اس ماں کے اس نظام کے اندر بھی اگر یہ چیز ہے تو سردار تنویر علیہ صاحب جو ڈیموکریٹ ہیں انہیں پھر اس حوالے سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیئے تھے کہ یہ سنٹورس کا معاملہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے تو اس میں بنیاد طور پر ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ لائیں گے کہ یہ دوہزار پانچ کے اندر سنٹورس کا یہ جو سٹیٹ آف تی آرٹ پراجیکٹ ہے اسلام آباد کے اندر یہ شروع کیا گیا اور یہ اس کی جو مالیت تھی انیشل یہ تقریباً چار سو ملین ڈالرز کا یہ پراجیکٹ تھا سارے ساتھ ارب رپے میں یہ جو زمین ہے سنٹورس کے جس پر یہ بنا ہوا ہے یہ اس وقت میں کی ترین زمین خریدی گئی تھی سٹھ سٹھ کنال کا یہ احاطہ ہے جس کے اوپر یہ سنٹورس قائم قائم ہے ابھی جو سنٹورس کے موجودہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان کی شاپس ہیں کیا کیا ہے کتنا سیل ہوا ہوا اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے یہ ڈاکومنٹ پر موجود ہیں لیکن ہم اس کو پبلک نہیں کرتے کیونکہ یہ کسی بھی بزنس کی پرائیویسی ہوتی ہے تو ہم اس سے صرف آگے چلے آتے ہیں اب سنٹورس کی بنیادی جو سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے بتایا کہ پانچ چار سو ملین ڈالرز یہ جو سنٹورس کے چیئرمین ہیں اور سردار تنویر علیہ خان صاحب کے والد محترم ہے سردار علیہ خان صاحب یہ ان کی کی گئی بنیاد انویسمنٹ ہے وہ تمیمی گلوبل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں تو بنیادی طور پر یہ سرمایہ ان کا ذاتی تھا یا ان کے دوستوں کے اس میں شیئر جتنے بھی جو بھی شامل تھے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے یہ سارے کا سارا سردار علیہ خان صاحب نے یہ لگایا ہوا ہے دو آدار پانچ میں جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو انہوں نے سردار علیہ خان صاحب نے چیئرمین سردار گروپ آف کمپنیز انہوں نے اس کی پاور آف آٹارنی جو ہے اس پروجیکٹ کی سنٹورس کی وہ دی سردار تنویر علیہ خان صاحب کو سردار تنویر علیہ خان صاحب کو پریزیڈنٹ کا ڈیلیگیریشن دیا گیا کہ وہ سنٹورس اس پروجیکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں یہ پاور آف آٹارنی ناظرین یاد رکھے ہیں کہ سردار تنویر علیہ سردار علیہ خان صاحب جو سردار تنویر علیہ خان صاحب کے والد ہیں اور جنہوں نے بنیادی یہ انویسمنٹ چار سو ملین ڈالر کی کی انہوں نے دو آزار پانچ میں پاور آف آٹارنی سردار تنویر علیہ خان صاحب اپنے بیٹے کو دی اور انہیں پریزیڈنٹ بنایا یہ پریجیکٹ شروع ہوا یہ سکسسفل ہوا بعد میں پھر یہ چل پڑا یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اس سارے عرصے کے اندر بس یہ چیئرمن سردار علیہ خان صاحب اس کو دیکھتے رہے وہ خود اس میں انوالو رہے اس کے بننے کی ایکسپورٹیز ساری اس وقت وہ وہاں سے سعودی عربیہ سے ان کو آن لائن اور ویڈیو لنک کے اوپر وہ خود اس کے سپربین کرتے رہے کیونکہ ان کا بیکراؤنڈ سارا اسی بزنس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ان کا ایک ایکسپورٹیز تھا اس سارے میں وہ برابر کے شریک رہے پیسہ پیسے کو کھیجتا ہے بنیادی پیسہ جو ہے یہ سردار علیہ خان صاحب ہی کا تھا جس سے آگے سردار تنویر علیہ خان صاحب نے اس پروگرام کا کاروبار کو ایکسپینڈ کیا یہ کاروبار دو آزار اٹھارہ تک بہت اچھا چلتا رہا اس کے اپارٹمنٹ بنا کے بیج بھی دیئے گے اور پھر روینیو واپس لے بھی لیا گیا جو باہر لوگوں کے شیئرز تھے بہت سرے کمپنیز کے وہ دے بھی دیئے گے کچھ ابھی دینیں باقی بھی ہیں لیکن جس جس کے ساتھ شیئرز کے مائدات تھے مثلا گلف کمپنی کا ذکر خود سردار تنویر علیہ خان صاحب نے اپنے پرسلیز میں کر دیا تو ان کے جو سکرمنٹ ساتھ اٹھ ارب رپے کے ان کے شیئرز ہیں وہ بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے سردار علیہ خان صاحب کے ساتھ اس کا سردار تنویر علیہ خان صاحب کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے بسیکلی اس پراجیکٹ کے اندر جتنی بھی کسی کی انیویسمنٹ ہے وہ ساری سردار علیہ خان صاحب کے ساتھ زبان کر کے ان کے ساتھ اٹریسٹ کر کے ان کے ساتھ مائدہ کر کے کی گئی ہے یہ بنیادی بڑی خاص بات ہے اور بات یاسر یہ بتائیں مجھے کہ جس طرح انہی کی جانے سے کچھ ترجمانوں کی جانے سے بھی ایک آیا تھا کہ اس میں نائنٹی ون پرسنٹ جو شیئر ہیں وہ علیہ خان صاحب کے ہیں اور باقی جو ان کے تین بیٹیں تنویر علیہ خان صاحب اور یاسر علیہ ان کے تین تین پرسنٹ شیئر ہیں ملکہ درست بات ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ڈاکومنٹ بہت عرصے سے منظر عام پہ نہیں آیا اب ظاہر ہے وہ ایک بڑے سمجھدار اور سیانے شخص ہیں اور جیسے ہم نے کہا سردار علیہ خان صاحب ان کا ایکسپو یہ بزنس کو سمجھتے ہیں ایک بڑے عرصے تک یہ جتنا بھی بزنس آپ کو نظر آتا ہے سنٹورس ہو تاج ہو یہ باران کمپنیز جو ان کی ہیں سردار گروپ آف کمپنیز کی اس کے بارے میں تنویر علیہ صاحب اپنی نیجی محفلوم میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہتے رہے کہ یہ سارا بزنس میرا ہے یہ کمپنیز ساری میری ہیں ان کا مالک میں ہوں بلکہ وہ یہاں تک کہتے رہے کہ سنٹورس جو ہے تو یہ تو میرے بزنس کا پینٹ ہے اچھا یہ جو ان کی زبان زدہ عام اور مختلی جگہوں پر وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو یہ چیز نوٹس میں تو تھی چاہے رشتہ باپ بیٹے کا سنٹورس کا معاملہ ہے سردار گروپ آف کمپنیز میں کافی ساری آ جاتی ہیں مثلا پٹرولیوم ان کی کمپنی ہے تاج ریزیڈنشیا ہے اور کچھ ٹی وی چینل اور کچھ کوئلے کا کاروبار بھی ہے کافی ساری کچھ چیزیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں وہ بھی سارے یہ ساری سردار گروپ آف کمپنیز جو ہے نا اسی کی ہیں سردار گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں سردار الیاس خان صاحب یہ آرگنو گرہم لوگوں کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ آرگنو گرہم کے اندر سب سے ٹاپ پہ ہیں چیئرمین چیئرمین کے بعد تھے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے بعد تھے سی ای ای او کے بعد تھے وائس چیئرمین اس کے بعد پھر ان کا سٹاف سٹاف جو ہے نا وہ سارا آجاتا ہے ابھی آرگنو گرہم میں چیئرمین آگے سردار الیاس خان صاحب انہوں نے پاور آف آٹارنی دیکھے سردار تنویر الیاس خان صاحب کو بنا دیا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے بعد جو سی ای او ہیں وہ ان کے دوسرے بیٹے سردار یاسر الیاس آگے تو سینئر وائس پریزیڈنٹ جو چوتھا جو ان کا فیملی کے اندر دیسگنیشن ہے وہ آگیا سردار راشد الیاس خان صاحب کا جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں اب اس آرگنو گرہم کے تحت یہ بزنس چلتا رہا یاسر صاحب واقعی یہ بعد میں آئے اس وقت یہ سٹیڈیز کر رہے تھے لیکن بعد میں جب آئے تو وہ مکمل طور پر اسی کاروبار کے ساتھ انہوں نے آکے اپنا ٹائم اپنی اصلاحیتیں اور وہ یہ اصل بات اور پھر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ پوچھ چاہ رہا ہوں کہ اصل وجوہات کیا ہوئے ہیں ان کو جو کاروبار سے الگ کیا گیا پھر جب انہوں نے دوبارہ دعویٰ بولا اس کی کہانی جو ہمارے ناجرس میں جا رہے ہیں ہم اسی جو پر جا رہے تھے کہ یہ دو آزار اٹھارہ تک یہ سلسلہ ٹھیک چلتا رہا جب سرزار تنویر علیہ السخان صاحب کاروبار چھوڑ کے پولٹکس میں ان کو کوئی جو شوق تھا اس کے لیے آئی ٹیکنو گریٹ کے پولٹکس میں وہ ٹیکر ٹیکر گورنمنٹ میں پنجاب میں گئے اس کے بعد سے انہوں نے کاروبار کے اوپر وہ توجہ اور دلچسپی لینا چھوڑ دی کیونکہ ان کی دلچسپییں بدل گئیں انہوں نے توجہ دینا شروع کر دی دو آزار اٹھارہ سے یہ کاروبار ان کی ادم توجہی کی وجہ سے آہ اچھے خاصے مسائل کا شکار آہستہ مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گیا آہستہ مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گیا آہستہ سیاست میں چلے کہ کاروبار کے اندر پرابلم دانا شروع ہو گئے تو سردار تنویر علیہ السخان صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ پولٹکس کا انتخاب کر رہے ہیں تو وہ سی ایو یاسر علیہ السخب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو ٹرین کرتے راشد علیہ صاحب کو سمجھاتے راشد علیہ صاحب تو بات میں آئے اور وہ اس کاروبار جو اپنے فادر کی ان کی انویسمنٹ ہے اس کو جس طرح وہ پیچھے سے چلاتے آ رہے ہیں اسی خلوص جدبے اور ونبلے کے ساتھ اس کو آگے لے جاتے اس میں انہوں نے کتائی برتی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دانستہ کتائی برتی چلے ہم ان پر نہیں کرتے کہ نہ دانستہ وہ ادھر چلے گئے لیکن انہوں نے وہ اس کاروبار کو اس طرح آگے یاسر علیہ صاحب کو دیگر لوگوں کو اس طرح ساتھ چلایا نہیں اس طرح توجہ نہیں دی بلکہ اس کے بجائے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ایک چھوٹا بیٹا جو ہے بڑا بیٹا عمر ہے ابھی وہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے اکیس بائی سال اس کی عمر ہے ان کی توجہ زیادہ اس طرف چلی گئی اب اس کی وجہ سے فیملی کے اندر رفٹ پیدا ہوا اب اکیس بائی سال کا ایک نوجوان بچہ ہے آپ اس کو جتنا بھی ٹرین کر دے سمجھا لیں چھوٹا بچہ وہ اتنے بڑے کاروبار کو کس طرح چلا سکتا تھا ہوتا ہے انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ فیملی کے اندر سردار تنبیلی لیا جس طرح ان کے فادر نے ان کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کر کے انہوں نے پاور آف اٹار نہیں دی وہ اسی طرح اپنے جو دوسرے بھائیوں پہ ان پہ توجہ دیتے ان کو اسی طرح با اختیار بناتے کیونکہ وہ دوسرے بھائیوں کو عرصہ درہ ابھی تک کچھ عرصہ پہلے تک جب تک یہ گنفلکٹ پیک پہ نہیں پہنچا وہ با اختیار نہیں تھے کیونکہ جو بھی چیک جاری ہونا تھا ایک اماؤنٹ ہوتی ہے میں اس کا ذکر نہیں کرتا اس اماؤنٹ سے زیادہ کے چیک پر سی ای او اور سائن نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تھے وہ سے پریزیڈنٹ کو سائن کرنا کرنا ہوتے تھے تو وہ اختیارات جو تھی نویر علیہ صاحب نے وہ اپنے پاس رکھے وہ جو پاور آف آٹار نہیں اپنے فادر کی ان کو دی گئی تھی اس کو لے کر وہ چلے لیکن انہوں نے چلتے چلتے اس کاروبار کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں ڈال دیا اور دو آزار اٹھاروں کے بعد یہ مسائل جنم لینا شروع ہو گئے اب یہ ہوا کہ جب دو آزار اکیس میں وہ پولیٹکس آزار کشمیر کی ڈائریکٹ پولیٹکس کی طرف آئے تو اس میں ایک حادثہ ہو گیا سردار صغیر شہید جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد پھر جو فیملی تھی فیملی جو انا اس کے اوپر اتفاق نہیں کر رہی تھی کہ اس حادثے کے بعد ہم اس پولیٹکس کو کنٹینیو کریں بلکہ یہ سردار علیہ صاحب کے خود کے موں کے الفاظ ہیں یہ تو میں خود اس کا وٹنس دوں کہ بروکن ہرٹ کے ساتھ ہم پولیٹکس میں ہمیں مجبوراں جانا پڑا باقی فیملی بھی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی لیکن سردار تنویر لیاس خان صاحب کو کیونکہ اقتدار کا ایک جنون چڑھا ہوا تھا وہ وزارت عظمہ کے اس منصب پر بیٹھنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس سارے ٹنیور کے اندر وہ جو کاروبار جو بنیاد تھا جس کی وجہ سے ان کی آن بان شان پہچان تھی اس کے اوپر توجہ دیئے بغیر ساری توانائیں اپنا وقت وہاں پہ لگا دیا اس سارے دوہزار ٹھارہ سے لے کے ابھی دوہزار تیس تک کے اس ٹنیور میں پانچ سال کے اندر گریجویلی آہستہ 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 کاروبار پر ادم توجہی کی وجہ سے ایک وقت یہ پانچا کہ کاروبار انتہائی مشکلات اور مسائل کا شکار ہو گیا مشتارت اور مسائل کے اس طرح شکار ہو گیا کہ ٹاور سی جو ہے سنٹورس کا اس کے حوالے سے موو انٹ پک کے ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہونا تھا دسمبر دوہزار بائیس کو اس کی پیمنٹ کی جانی تھی ایگریمنٹ کے مطابق اسے پیمنٹ کی جانی تھی اور اس پراجیکٹ کو آگے شروع کرنا تھا اور یہ تقریباً اس پراجیکٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پراجیکٹ کی مالیت ہے اٹھ سٹھ سو ملین کا یہ پراجیکٹ ہے پراجیکٹ ہے اب جب اس پراجیکٹ کو شروع ہونا تھا پیچھے جو ہے نا بزنس مسلسل ڈسٹرب ہوئے جا رہا ہے صدار تنویر علیہ خان صاحب جو ہے نا مہینو تک اپنے کاروبار کو ٹائم ہی نہیں دے رہے فائلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ کئی کئی ماہ تک وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی وہ نہ اپنے کاروبار کو ٹائم دے رہے نہ اپنی حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں یہ تو حکومت میں جا کے ان کو جو بھی ہوا صورتحال کے بعد صدار علیہ صاحب نے فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پریزیڈنٹشپ کے عوضے سے ہٹایا یہاں ہی پہ نہیں وزارت عظمہ کے بعد بھی تنویر علیہ صاحب اس سارے عرصے میں دوہزار آٹھارہ کے بعد آن ورڈ اور دوہزار بیس اکیس سے آن ورڈ ابھی تک مسلسل پیسے نکلوائے جا رہے ہیں سیاست کے لیے احتمال کر رہے ہیں تقریباً آٹھ لات روپے کا ڈیفالٹ آٹھ عرب روپے کا سوری آٹھ عرب روپے کا ڈیفالٹ بتایا جاتا ہے کہ اس حب سے میں جو آنا وہ ہو گیا کاروبار کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا نہیں ایک اور سوال بیدا ہوتا ہے یہاں سر کی اتنے سارے پیسے ہیں انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار سے نکال لے پھر کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جب ان کا جو بجٹ مختص تھا اس سے بھی وہ کروڑوں پر نکال چکے ہیں تو یہ اتنے سارے پیسے اس پہ ہم اسمان صاحب آتے ہیں جو گورنمنٹ سے نکالے ہوئے یہی تو مسئلہ ہے نا یہاں پہ گورنمنٹ کا جو ہے نا لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اٹھاسی کروڑ پہ نکال گئے بلکر ایسی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ لڑو رہے ہیں کہ اٹھاسی کروڑ پہ نکال گئے سرکاری خزانے سے اٹھاسی کروڑ کو تنویر علیہ صاحب جس طرح انہوں نے پیچھے پانی میں بھائی ہوئے ہیں پیسے اپنے کاروبار کے اس لئے تو انہیں تو یہ پینٹ لگتا ہے نا اور میں آپ کو ایک دلچسپ بار بتاؤں نہیں تو اب میں یہ پوچھو چاہنا ہوں کہ جب وہ انہوں نے پیسہ نکالا پھر اپنے کاروبار سے بھی نکالا تو کاروبار میں کہا ہی جارہا ہے کہ جو ان کا حصہ بن رہا تھا اس سے کئی زیادہ وہ پیسے ڈرا کروا چکے ہیں نکال چکے ہیں یہ ہی صرف حیال ہوئی ہے بلکل ایسی ہے لیکن پیسہ انہوں نے جو بھی نکالا کاروبار میں سے اس کی وجہ سے جو کاروبار چل رہا تھا ابھی تنویر علیہ صاحب کے جو ہے نا لوگ ہیں اور وہ خود ان کے پرسلین وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار تھا ہی صلاح تنویر علیہ صاحب کی وجہ سے ان کی فیملی کو جانتا کون تھا یہ ڈبل ٹرپل بزنس انہوں نے کیا بابا سوال یہ ہے کہ ڈبل ٹرپل کیا دو آزار پانچ سے دو آزار اٹھارہ تک دو آزار اٹھارہ سے ابھی تئیس تک جو پانچ سال آپ نے کاروبار کو توجہ نہیں دی خود بھی نہیں دی دوسرے کسی کو بھی وہاں پہ آپ نے جو ہے نا پر نہیں مارنے دیئے اس کو اچھی طرح سے فیملی کے دیگر ممبر کو یاسر علیہ صاحب کو راشد علیہ صاحب کو کام نہیں کرنے دیا اس طرح آگے چیز آگے نہیں چلی یہ پانچ سال اتنے بڑے ایمپائر کے اندر جو آپ نے درار ڈالی نقصان کیا سردار علیہ صاحب کا اس کا جواب کان دے گا اس کو وہ چھپا رہے ہیں اس کو وہ چھپا رہے ہیں اب یہ ہے اب یہ اس منٹائر سے میں آپ کو جاتا ہوں اصل وجہ پہ اصل وجہ یہ ہے کہ جنابے والا فبر جنوری کے اندر تنبیر علیہ صاحب نے جب یہاں زارت عظمہ پہ چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے ہو کے فون پہ جس طرح ان کا طریقہ کار تھا پرانہ اپنے امپلائیڈ کو اسی طرح اسی ٹون میں ڈائریکشن دیے جا رہے ہیں اکاؤنٹس ہے اڈمن ہے یہ کر رہے ہیں سنٹورس کے اندر لوگ آئے جا رہے ہیں پولیٹیکل لوگ آ کے وہاں پہ ریائش دی جا رہی ہیں انہیں میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں سارے مکمل طور پہ بزنس کا ڈیکورم سارا انہوں نے خراب کر کے رکھتی ہے بلاخر یہ ہوا کہ انہوں نے جب منیجمنٹ ان کی وہاں مصروف انہیں کی وجہ سے یاسر علیہ صاحب راشد علیہ صاحب اور سردار علیہ صاحب خود انہوں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے جب لوگوں کو اپنے مثلا ان کے ایڈمن کے دیگر آفیسر تھے بزنس کے ان کو ڈائریکشن دینا شروع کر دی ڈائریکشن انہوں نے جب نہیں سنی کہ ہمیں سی ای ایو کی طرف سے یہ ڈائریکشن ہے تو اس پہ انہوں نے لوگوں کو فائر کرنا شروع کر دیا جنوری میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک اچو ڈی ہیں ایڈمن کے شہداد سلطان اور منیجر ہیں اچار کے ادنان عارف ان دو لوگوں کو بزریہ انیل سلطان جو دوسرے آفیسر ہیں ان کے امکے تھو ان سے ان کو فائر کر دیا یہ لوگ ایک مہینہ پندرہ سے پٹھارہ سال انہوں نے سنٹورس میں اپنی ساری زندگی زندگی انہوں نے ضائع کر دی تو انہوں نے واپس ایک ماہ اسی طرح انتظار کیا سبر کیا اس کے بعد یہ جا کے پہنچے یاسر انجیہ صاحب کے پاس کہ ہمیں بتائیں کہ اب ہم پندرہ سال آپ کو سروسید دے کے ٹھارہ سال کدھر جائیں ہمیں انصاف دیا جائے اب یہ ان کی شکایت اور شنوائی کی گئی سیدھی چیئرمنٹ صاحب کے پاس چیئرمنٹ صاحب نے فیبرری کے آخری عشرے کے اندر اس پہ ایکشن لیا اس پہ ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے ایک دستاویز لکھی اس دستاویز میں سردار جو چیئرمنٹ تھے انہوں نے اپنی سربرائی بھی یہ دستاویز لکھوائی اس میں سردار یاسر علیہ صاحب سردار راشر علیہ صاحب موجود تھے اس طرح ان کے سٹاف سے تین سے چار لوگ وہاں پہ موجود تھے اس میں دستاویز کے اندر جو لکھا گیا وہ دستاویز کیونکہ انٹائی کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہے لیکن اس کے ہم مدرجات آپ کو بتا دیتے ہیں مدرجات میں نمبر ون یہ ہے کہ سردار تنویر علیہ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انہیں جو ہے نا پریزیڈنٹ کے عوضے سے سبق لوش کیا فارق کیا جاتا ہے اٹایا جا رہا ہے اٹانے والے چیئرمن جو سردار علیہ صاحب کمپنی کے چیئرمن ہیں وہ خود ہیں تنویر علیہ صاحب اب نہ کسی کو رکھ سکتے ہیں نہ کسی کو فائر کر سکتے ہیں سٹاف کا کوئی شخص سردار تنویر علیہ صاحب کو جواب دے نہیں ہے سٹاف جا کر تنویر علیہ صاحب کو کسی چیز کی کوئی بریفنگ کسی حوالے سے نہیں دے سکتا بلخضور شعبہ فائنینس کے لوگ جا کے سردار تنویر علیہ صاحب کو کسی قسم کی بریفنگ نہیں دے سکتے اسی کے ساتھ چیئرمن صاحب نے کچھ اور بھی سختیاں کی سختیاں کرتے ہوئے انہوں نے اس سے تھوڑا سا پہلے لیکن رسین ہو گیا تھا ٹاور بی کے اندر اپارٹمنٹ نائنٹین انیس انیس نمبر اپارٹمنٹ میں زیرو ایٹ ایک اپارٹمنٹ سردار تنویر علیہ صاحب کو دے دیا گیا اور ایک دفتر ان کا جو ہے دفتر ٹاور بی بی میں جو ہے نا اکیس نمبر جو فلور ہے اس کے اندر ایک دفتر جس میں سردار تنویر علیہ صاحب بی بھی اپنی میٹنگ درہ کرتے ہیں یہ ہی نے دے دیا گیا یہ اس کے علاوہ باقی چیزوں سے انہیں ہٹا دیا گیا یہاں تک کہ ان کے جو اللے تلالے اپنے تھے ان کی جو شاخرچیاں تھی اپنے گھر کے اندر کی ان کے اوپر بھی پابندیے لگا دی گئے مثلا فیول اکیمت میں دیگر مداد کے اندر وہاں پہ بہت سارا وسائل یہاں سے جا رہے تھے ساتھ ہی سردار چیئرمند سردار علیہ صاحب نے پولیٹیکل لوگ جو سردار تنویر علیہ صاحب کے لگائے ہوئے تھے وہ بھی اڑا دیئے ایف ایٹ آفیس کے اندر جو سوشل میڈیا ٹیم تھی ٹیم کی کام کر رہے تھی تنویر علیہ صاحب کی اس کو بھی فائر کر دیا گیا انہوں نے ایک ایک شعبی کا خود چیک کیا جہاں سے لیکیج تھی لیکیج کرنے کے بعد اس کو بلوک کرنے کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت دسپلنیری ایکشن لیے یہ ایکشن لینے کے بعد انہوں نے جب یہ پابندیاں لگائیں تو اسی ایسے میں تقریباً جو ہے نا یہ آپ کو میں اگرے اگزیکلی دن مجھے یاد نہیں تقریباً فبرری کے یہ گزشتہ ماہ اس کے آخری دنوں میں رمضان سے دو سے تین روز قبل سردار تنویر علیہ صاحب غصے میں اپنے سکارڈ کے ساتھ سنٹورس کے اندر داخل ہوئے انہوں نے بہت ہوتر شوٹرز مارے بہت ایک خوف و آراز کا محول بنایا اور یہ اس وقت بنایا جب چیئرمین خود اپنے دفتر میں سنٹورس کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے واپس سنٹورس کی سیکیورٹی مبینہ طور پر ہائی الیٹ کر دی گئی کہ کسی قسم کا مس ایڈونچر یہ نہ کریں لیکن وہ یہاں سے سیدھے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر کی جو انہیں تفیز شدہ ہے وہاں انہوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد یہ واپس چلے گئے یہ انہوں نے ایک اٹمٹ کی وہ جو ایکشن تھا اس کے ریاکشن میں دوسری پھر اٹمٹ انہوں نے کی یہ تین سے چار روز قبل جس میں ان کے بیٹے نے جا کے وہاں پہ یہی جو میں نے نام لیا آپ کے سامنے وہ جو ان کے اچار منیجر تھے اچوڈی ایڈمنٹ تھے شہزاد سلطان جنہوں نے ان کے پاس افیار کروائی وہاں جا کے انہوں نے سٹاف کو زدو کوب کیا اور ساتھ سیکیورٹی گارڈز کے امراہ اس پہ جو افیار داخل کی گئی اس میں کہا کہ کیونکہ آزاد کشمہ پولیس فورس کے لوگ بھی تھے تو یہ اپیسوڈ جوسرا تھا کہ دوسری بار انہوں نے یہ ایکشن کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے تھرو کروایا اب یہاں پہ یہ ہوا کہ اس ایکشن کے انتیجے میں افیار کروا دی گئی دیکھیں ایک چیز لاگ جو رکھیں بہت سارے لوگ سمپتھی میں کہتے ہیں کہ علیہ صاحب فادر ہیں تنویر علیہ صاحب بیٹے ہیں یاسر صاحب بھائی ہیں تو آپ فیملی میٹرز میں دوسرا جو بزنس ہوتا ہے جو کمپریز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ رشتے سانوی احسیت رکھتے ہیں اگر رشتوں پہ بزنس چلیں تو بزنس کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا آرگینو گرام اور آپ کا ڈسپلن ہوتا ہے کمپریز کے اندر آتھارٹی بالا ہوتی ہے چیئرمین اس کے بعد پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے بعد سی ایو مثلا ان کا آرگینو گرام ہے وہ وہاں پہ وہ ڈیزیگنیشنز میٹر کرتے ہیں اور یہ جتاں بھی پروفیشنل ازم ان ان کے سارے بزنس میں اس کا وائد کریڈٹ جاتا ہے سردار علیاز خان صاحب کو گلف والی کمپری جو ہے انہوں نے موقف دے دیا ہے گلف والی جن کا ذکر کیا سردار علیاز خان صاحب نے اپنے اس پریزیڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو بھی مائدہ ہوا ہے اپنے بھئی ہمارے ہیں سردار علیاز خان صاحب دو بھئیوں کے درمیان ہوا ہے تنویر علیاز صاحب یاصر علیاز صاحب راشد علیاز صاحب یہ تو بچے ہیں اب یہاں پہ تنویر علیاز صاحب باہر یہ چیز پوٹرے کروا رہے ہیں کہ ایک طرف میں مالک ہوں اور میں اپنے اکاؤنس کو لکھے اپنے بیٹے سے کہ سی ایو ہے عمر تنویر ان کا بیٹا سردار علیاز صاحب کا ہی ٹریسٹ ہے کہ ان کی وجہ سے انویسٹر ان کی زبان پر انویسٹمنٹ کرتا ہے انہوں نے ابھی موو انڈ پیٹ کے ساتھ اگریمنٹ کیا جو ماں آل نے آپ کو بتایا ہے عمر نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے پر صرف عمل چمل کوئی نہیں ہوا ہے عمل چمل کس طرح ہوگا بھئی یہ مزاق ہے جس طرح تنویر علیاز صاحب وہاں روزانہ اپنے ایڈوائزر کے نوٹیفکیشن کروا دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے بزنس کے اندر بھی کر دیا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کے اگریمنٹس ہیں اس فیملی کے پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے اس بزنس کے پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ صرف سردار علیاز خان صاحب کی ہی کی وجہ سے ہے اور ابھی جو دو سے تین سال پہلے آزاد کشمیر میں ٹوریزم کے حوالے سے فاروق ادر صاحب کی گورنمنٹ کے دوران بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ میں بھی سردار علیاز خان صاحب خود موجود ہیں میں آپ کو باغ کے الیکشن کی مثال دیتا ہوں الیکشن میں جب سردار تنویر علیاز خان صاحب کمپینٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ ہمارا جو یہ جنوبی باغ ہے اس کے بڑے بڑے کے اندر لوگوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا مجبوری بستی الکے سے بھی کہ ہمیں سردار تنویر علیاز خان صاحب کی زبان پہ کوئی یقین نہیں ہے یہ کل کیا کریں گے سردار علیاز خان صاحب وہ ہیں جن کی زبان پہ ہمیں یقین ہے وہ بات کریں گے وہ کہیں گے تو ہم بوٹ دیں گے پورا جنوبی باغ یاد ہوگا کہ وہ صرف سردار علیاز خان صاحب کے قدم رکھنے کی وجہ سے اس نے وہاں پہ انہوں نے لوگوں نے وہاں پہ بوٹ دیا تھا تمیمی گلوبل اس وقت سب سے بڑا بے روزگاری میں معاملت کر رہی ہے بلخطوط پنچ کا ہمارا بہت بات آگے ایک چیز یہ میں جو کے بعد میں پوری کر رہا ہوں اس میں تمیمی گلوبل اس وقت سب سے زیادہ سردار سرورسی دے رہی ہے کشمیریوں کو اور اس کے جو سردار علیاز خان صاحب کی وجہ سے تو روزگار بھی جس کا ہم بہت زیادہ کریڈٹ جو ہوں تنویر علیاز صاحب اپنے اس میں لینے لگتے ہیں یہ جو لوگ باہت جا کے باروزگار ہیں یہ بھی صرف اور صرف روزگار دیا ہوا سردار علیاز خان صاحب کا ہے یہ پوری فیملی انٹیکٹ ہے انہی کی وجہ سے علیاز خان صاحب کا ایشو یہ ہے تو وہ فیملی میں انصاف کرتے ہیں وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ سب کو برابر رکھتے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس تمام اپیسوڈ کے بعد جو اٹمٹ کیا تنویر علیاز صاحب نے اور دوسرے الفاظ مگر یہ کہا جائے کہ اس طرح اپنے کاروبار کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا تو کہ احضار اطمیر گورنمنٹ میں بھی جب وہ جائیں گے تو پتا چلے گا اس میں صاحب کی بات کونسی ہے وہ تو اللہ سامنے نظر آ رہے ہیں درندختہ انہیں کو تیار ہے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ بھئی آپ ڈیلیور کر نہیں سکتے اب وہ ہو گیا اب کیا آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو کوئی اور باب دوں ایک چیز رہ گی پوائنٹ اس سارے اپیسوڈ کے دوران کاروبار کے دوران سنٹورس میں آگ لگی دو دفعہ سنٹورس بند ہوا اس کے اوپر ہم نے لیکن آپ پروگرام کرنا کہ سنٹورس کے اوپر جو آگ لگی مبینہ طور پر یہ کوئی ساتھ کیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اور ایشو ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ اب ہے کیا تنویر علیہ صاحب بندے کو استعمال کر کے پھینکنے میں کوئی دیر نہیں لکھاتے ان کے نددیک انسانی رشتوں احساسات کی کوئی قدر نہیں ہے وہ اسی طرح اپنے ملازمین کو بھی اٹھا کے پھینکتے ہیں سرکار میں بھی جا کے لوگوں کو اٹھا کے پھینکتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں اور باتوں کو یہ توقع رہا کر رہی ہوتے ہیں دماؤ دباؤ دمکاؤ دمکیاں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم بیم ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ ہم اس خاکسار کو انہوں نے کیا کیا تھریٹس کی اور کیا کیا کہا لیکن ہم نے یہ واپس کہہ دیا تھا کہ وہ اور لوگ ہوں گے جساں ڈاکٹر کو مرض سے نفرت ہوتی ہے مریض سے نفرت نہیں ہوتی تنویر علیہ صاحب ان کی ساری فیملی ہمارے لئے قابل اعترام ہیں سب لوگوں کا دل سے اعترام کرتے ہیں اور وہ بھی اعترام اور عزت میں کبھی کسی سے کم نہیں ہے یہ تو ان کی مسال دنیا دیتی ہے لیکن جب سردار تنویر علیہ صاحب کسی کو وکٹمائز کریں گے کسی کے رائٹس پہ مارنے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر اس کے کریئر کے اوپر عملہ کریں گے واپس ریٹیلی ایٹ کیا جائے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈرار کے لوگوں کو کہیں لالش دے کے لالش دے کے تو اگر ان کی یہ فیملی یہ پروگرام سنتی ہے ہم ایک چیز کہ عثمان صاحب ان کو کلیر کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی ذات کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ان کی پالیسیز ان کے روئیے جس سے آپ بھی بہت خوبی غافی ہیں ہمارا اس سے اختلاف ہے اور اس پہ انہیں ایکسپوز کرنا اور وہ جو انہیں ایک اپنے سب بھرم بنایا ہوا ہے ہمارے پاس یہی پاور ہے یہ ہم فرض ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ناظرین اگلے پروام میں ہم تفصیلی ایک اور پروام کریں گے اور اس میں تمام جو صورتحال ہے اس کی حوالے سے بات کریں گے اور چند اہم خبریں ہمارے پاس کچھ اور آ رہی ہیں اور ازاد کشمیر میں جھنڈیوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ لوٹ سیل کیوں لگی ہوئی ہے اور ہر دوسرے بندے کوئی جھنڈی تھمائی جا رہی ہے تم اپنی گاڑی میں جھنڈا لگاؤ اور گھومو پھرو حالانکہ یہ اگر آئینی طور کے اوپر دیکھا جائے تو یہ بلکل غیر کرونے اقدام ہے عفظیر آزم کی جانب سے اس کے اوپر ایک تفصیلی پرام آئندہ انشاءاللہ اس کے اوپر امتبادہ خیال کریں گا آپ سے تب تک اپنا دوست و نشیدانوں کو خیال لکھئے گے ناظرین خدا حافظ